سلام علیکم کیسے ہو بھی یہاں ٹک ٹاک ہو خیلی سے ہو یہاں لگا دیتا ہوں پتہ نہیں آواز آتی ہے کہ نہیں آتی اچھا کیا لے ہمیں کیا لے زین زوان کیا لے رشدہ ٹک ٹاک اور مونا ٹھیک ہو آپ آج پہلی چھوٹی تھی اور بس نکلا وہاں تھوڑا سا واقع کرنے کے لئے اٹھا بھی لیٹ تھا سویا بھی لیٹ تھا جب تو میں میسے کیا تھا اس ٹیم ابھی بستر میں ہی تھا تو ابھی روم کی طرف جا رہا ہوں کافی چل لیا اور کیا لے سب ٹک ٹاک ہو امجد نے مجھے میسے کیا تھا کل بات ہوئی تھی کوئی کام تھا میں نے اس سے کوئی کام بولا تھا وہ ٹکٹ کا بولا تھا کہ میری ٹکٹ آگے کروا دو تو وہ تو نہیں ہو سکا تو اس نے بتایا کہ جمعہ کو آپ دا شیفٹ ہو رہی ہے چلو میں نے کہا ٹھیک ہے ٹینشن سے بچاؤ گے اور پھر کیا سادکابہ جائے گا جواب کرے گا آنا جانا مشکل نہیں ہو جائے گا کس جگہ پہ یہ سادکابہ سٹی میں یا اس سے پہلے ہیں بائیک پہ کتنی ڈیر لگتی ہے پہنچنے میں آنے میں پیٹرول کتنا خرچ ہوتا ہے یہ سب چیزیں دیکھنی پڑھیں گی نا سیلی کے حساب سے لیکن پھر بھی اگر خود کو مصروف رکھنا ہے تو ٹھیک ہے پانچے ہزار پہ لگ بھی جاتے ہیں اس پہ آنے جانے میں چلو خیر ہے کرتے رہے نا ٹھیک ہے پکڑھے نا جوب خالی بیٹھنے سے بہتا رہے کچھ نہ کچھ تو بچات ہوتے رہے گی اپنے خرچے تو نکالتا رہے گا باقی گھر کے خرچے کے لیے میں آیا اور طاہر ہیں صحیح ہے باقی ہے کہ میں نے نمبر بھیج دیا تم کو وکیل کا بھی منشی کا بھی اس سے پوچھ کے ساری بات کر لینا کلئر کر لینا کہ کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا لیکن پہلے مجھے عابدے سے بات کرنا تو ابھی میں روح میں پہنچتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں عابدے سے بات کرتا ہوں وہ کیا بھولتا ہے اس نے کہا تھا اٹھائیس کو پتا چلے گا آپ ٹھائیس کو اس کے پیشی ہے وکیل بتائے گا کس کو آنا ہے دادی کو آنا ہے یا بچوں کو آنا ہے بچوں گیانے سے کام چل جائے گا یا دادی گیانے ضروری ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کون لے کے جائے گا ٹھیک ہے ظاہر ہے کیس کو تو ایسا نہیں چھوڑنا نا کیس تو فورا کرنا ہے میں نے فیز دی ہوئی ہے اور ویسے بھی کیس ختم کرنا ہے یہ آخری پیشی ہوگی جس میں یک طرفہ ڈگری ہو جائے گی اگر ہم گئے تو اگر ہماری پارٹی بھی نہیں گئی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا اور وہ پارٹی آگے تو پھر کیس لمبا ہو جائے گا جیسے وہ لوگ نہیں آ رہے پچھل کا فائدہ اٹھاؤ اور یہ فائنل پیشی نکال دو ٹھیک ہے یہ امی کی ریپورٹ اور وہ ایکسر ساتھ لے جانا بولنا ان کا ایکسرنٹ با ہوا ہے وہ تو نہیں آسکتی تو اس لئے بچے ان کے پاس ہی ہیں میرے پاس ہی ہیں بولو میں چچا ہوں ان کا بچوں کا ہماری کسٹڈی میں ہیں بچے دو سال سے ٹھیک ہے دو سال سال سے ہمارے پاس ہی ہیں جب سے انہوں نے بچے کو گھر سے نکالا تھا اور بولو کوئی اتا پتہ نہیں ہے اس کی بیٹی ہے کہاں پہ ان کے گھر پہ ہے یا گھر سے بھاگ گئی ہے ہمیں تو یہ خبریں ہیں کہ گھر سے بھاگ گئی ہے اب فرانے وہاں پہ نکاح پہ نکاح کر کے بیٹھی ہوئی ہے صحیح نمبر بھی دے دینا جو میں نے نمبر سند کیا ہے کبرا والا وہ نمبر بھی دے دینا بولو بات کر کے دیکھ لو آپ خود بات کر کے دیکھ لو کیا بولتی ہے ٹھیک ہے اور کس کے پاس ہے کہاں پہ ہے کوئی بھی کہانی کریں آپ لوگ بھی کہانی کر دینا ٹھیک ہے لیکن پہلے سے خود کچھ نہیں بتانا چلو اللہ حافظ